تو وہ ہم نے کیا نمبر ایک تحریک انصاف کے انڈپینڈٹ ہے الیکشن کمیشن تو نہیں کہہ رہا الگ الگ دکھا رہے تو مسئلہ ہے رانہ سانہولا صاحب جو ٹوئٹ کر رہے ہیں اس میں ان کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو الگ سے انڈپینڈٹ کیوں نہیں دکھا رہے تحریک انصاف والوں کے ساتھ دوسرے انڈپینڈٹ کیوں ملا کے دکھا رہے ہیں تو فیصلہ کر لیں آپ کی نہیں آئیے توقعات کے مطابق سیٹیں مگر میڈیا پر حملہ آور ہونا بند کریں جیو پر حملہ آور ہونا بند کریں دوہزار تیرہ سے ہم یہ بگتتے آ رہے ہیں آپ کو بھی بگت لیں گے مگر کم از کم اپنی ڈیموکریٹک کرنیشنز کو کمپرومائز نہ کریں اگر آپ کی توقعات کے مطابق نتائی نہیں ہے تفصیل سے بات بھی کریں گے مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو پی ٹی آئی بیکٹ کر رہے ہیں لیکن جب ہم نے کہا کہ دھاندی کے الزامات وہ لگا رہے ہیں تو انہوں نے خود کہا کہ دیکھیں رانہ سنہ اللہ ہارے ہیں دوسرے لوگ پی ٹی آئی سے ہارے ہیں تو وہ خود ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے نمبرز کی تو اس پر نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں تین بہرحال اب خبریں یہ آئی ہیں کہ ازاد امیدوار جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں تھا لیکن ان میں سے کچھ ایسے کیڈیڈیٹس ہیں جن کو نون لیگ بیکٹ کر رہی تھی وہ اب نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں جس میں اسلام آباد سے خورم نواز صاحب بھی ہے جن کے حوالے سے پہلی پتا تھا کہ نون لیگ ان کو اسلام آباد میں سپورٹ کر رہی تو ٹوٹل تین جو ہے شامل ہو چکے ہیں نون لیگ میں جو پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی بیکٹ ازاد امیدوار ہیں وہ ان کی جو تعداد ہیں ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں وہ بانوے ہیں